آپ کے بارے میں کچھ بجائی دو میں ہاورا جیلہ میں رہتی ہوں سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری کی تعلیم میں نے ہاورا ہائی سکول سے مکمل کی اس کے بعد میں نے کراڈیوشن کیلپنی یونیورسٹی سے مکمل کی اور کراڈیوشن کرنے کے بعد میں ایک پرائیوشن سکول میں بہت اور اسسسٹنٹ ٹیچر پڑھا رہی تھی اور اسی دورہ میں نے این آئی او ایس سے ڈی ایڈر کیا ہوں اچھا کلاس ٹیم میں آپ کے با سیٹھ پرسند تھے تہتر سے پتہالیز آلز میں کی ہوگیا سر میں نے تو کوشش کی تھی لیکن نے خامیہ کہاں پہ نے تو رہی آپ کو آپ نے اپنی فیڈبیک لی کہاں پہ وہ ڈیفیکس تھی آپ نے وہ ڈیفیکس کو ڈیٹیک کی سر میں نے تو اپنی پورا میں نے ہنڈر پرسند دیا تھا اچھے سے لیکن اس کے بعد بھی میرے پرسندیش کام آیا تھے اب اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی سوانے ہاتھ کیزو گہتے ہیں سوانے ہیاتھ جو اپنی جندگی کے بارے میں جو لکھی جاتی ہے کچھی شاہر کے بارے میں آپ کو ان کے سوانے ہاتھ بتائیے جو آپ کا پسندیدہ شاہر ہے سر علامہ اقبال ہے بتائیے ان کی پیدایش کیا ہوئی تھی سر علامہ اقبال کی پیدایش نو نو نور پر اٹھارہ سو ستتتر سیارکوڑ ہوئی تھی بہت ہیں ان کے کچھ نظر کے بارے میں جدے آئے نظم سر انہوں نے بچوں کو بہت ساری نظمیں دیکھی ہوں جس میں ایک ہونکی اور مکھی ہے گائے اور بگوی ہے اور تلانہ ہندی ہے سہرے بھڑے غریبہ اپنے بڑی ہم ہیں سرمی سرمی سہرے بھڑے غریبہ نہیں سرمی نوائے غم نہیں سرمی جمنو جی سرمی جی سرمی ہمالیہ ہمالیہبہ پہنی نظم ہے سرم ہم تو کیا انہوں نے اس میں کیا تشتی کرنے کی کوشش کی ہے ایمالیہ نے مجھے بھی یاد نہیں آرہا ہے اس میں کیا اس کا موضوع تھا آپ کا پتھنیدہ مصنیف کون ہے سر سید احمد خان رسم و رواج کے پابندی کے نقصانات رسم و رواج کے پابندی کے نقصانات ان کے لئے کیوئے ہے نا کیا کیا مقالب انہوں نے لئے ہیں قوم ملت کے لئے کیا کیا بتائیں سر انہوں نے بتایا ہے کہ رسم و رواج کی جو پابندی ہے وہ ایک حد تک ہے اس سے بہت زیادہ کی جائے تو فیر وہ جو ہے سپر اسریزیس بن جاتا ہے حد تک ہے انہوں نے یہ بتایا ہے حد تک ہے سر اصل میں میں نے یہ پڑھا نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سر سید احمد آپ کا بہتری مصنیف ہے اور یہ سب سے اچھی لکھیں گے ہوں سر مجھے امید کی خوشی میں نے پڑھی ہے تو مجھے وہ بہت پسند ہے اس کے لعبہ ریا نہیں تھا انہوں نے وہ بہت پسند ہے بہت ساری چیزے لکھیں میں سب نہیں پڑھائی ہوں سر آپ بادائیں گے کہ گود ٹچ یہ گود ٹچ کیا ہوتا ہے کانیو اسپلین می سر گود ٹچ ہوتا ہے جب ہمارے پیرنٹس ہیں مومی پاپا جب بچی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے سفائی کے لیے نہلانا دھولانا کے لیے تو ان کو جب ٹچ کرتے ہیں یا پھر باڈی کے اس پارٹس کو بھی ٹچ کرتے ہیں جہاں سفائی کرنا ضروری ہے جب ہمیں چھوٹ لگ جاتی ہے بچوں کو چھوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو باڈی کے ایسے پارٹس کو بھی جو ہے ڈاکٹر ٹچ کرتے ہیں جہاں آپ جیسے نہیں کرنا چاہیے تو وہ جو ہے کسی غلط مقصد کے لیے نہیں کرتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ٹچ کرتے ہیں اچھے تو آپ اس کو کلاس میں کیسے ایکسپلین کریں گے اگر آپ کوئی کلاس میں آپ ہیں اور کوئی بچے ہیں تو آپ کلاس میں آپ بچے پہ کیسے اس کو یہ کریں گے آپ مسلط کریں گے مطلب جو ہے ڈاکٹر ٹچ کیسے بتائیں گے سر میں بچوں کو یہی بتاؤں گی کہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ممی پاپا و ممی ہیں تو جب ہم ممی نہلارہی ہیں ٹھیکے تو ہمارے بوری کے کچھ ایسے پارٹس ہیں تو ممی پاپاہ نہلارہی ہیں تو وہاں صفائی کرنا ضروری ہے یا پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں کچھ پریشانی ہے تو ڈاکٹر اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بود ٹچ ہے لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے بوری کے کچھ ایسے پارٹس ہیں تو اگر کوئی اور وہاں پر ٹچ کر رہا ہے تو اسی وقت ہم لوگوں کو کیا کہنا چاہیے یہ نو نو گلت ہے یہ کرنا چاہیے یہ تو آپ کا بیٹ ٹچ ہو رہا ہے آپ کلاس میں آپ ایک تیچھر ہیں آپ اپنے بچے کو کلاس میں آپ کسے بتائیں گے آپ مطلب جو ہے کسے کریں گے ان کو سر اگر وہ کچھ اچھا کام کر رہے ہیں اچھے سی کلاس پڑھ رہے ہیں تو میں انہیں سباس کروں گی کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہو تو تو سباسی دینا جو ہے یہ گوڈ ٹچ ہے اچھا یہ گوڈ ٹچ جو ہے یہ پارٹس آف سپیچ کا کون سا یہ مطلب جو ہے جو ہے یہ گوڈ ٹچ یہ کیا ہے پارٹس آف سپیچ کا کون سا ہے اچھے سر اچھے اچھے اور یہ جو ٹچ ہے ٹچ جو ہے سر یہ باب ہے باب جو ہے وہ اچھے اچھے تو آپ بتائیں گے مجھے کی ہابڑا بسٹک سے بیلونگ کرتے ہیں تو ہابڑا میں کچھ ایسے فیمس چیز جو بہت ہی فیمس ہو ورلڈ لیبل بے سر ہابڑا بلیج ہے جو بہت ہیادہ فیمس ہے اس کے علاوہ ہابڑا اسٹیسن ہے اچھے بہت ہیادہ فیمس ہے اچھے اچھے یہ چائلڈ کیئر کیا ہے چائلڈ کیئر چائلڈ کیئر چائلڈ کیئر سر بچوں کی جو ہے ہر طریقے سے جو ہے ان کی حفاظت کرنا صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ ذہنی طور پر جو ہے ان کی حفاظت کرنا ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ غلط اور نیگٹیب بات نہ آ جائے ہر طریقے سے جو ہے ان کے دیکھ بھار کرنا کہ بچہ جو ہے کچھ نیگٹیب نہیں سوچ رہا ہے یا پھر کسی نیگٹیب بات یا نیگٹیب بیہیویر کا اس کے پر کچھ اثر نہ ہو ہنڈلیویت کیا ہنڈلیویت کیا سر بچہ اگر کوئی گلتی کر رہا ہے تو انہیں مارے ڈاٹے نہیں بہت ہی پیار سے انہیں سمجھایا مارے ڈاٹے نہیں جی سر پیار سے سمجھایا یا مار مری ڈاٹے کی بھی گھا جایا نہیں سر میرے ہساپ سے تو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ مار ڈاٹ کے کبھی بھی انہیں نہیں سیمار جا مار ڈاٹ کے لیے یہ کبھی فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ تھا بچوں کو ڈسپلین لے کا کورپلال پرینسمنٹ بینڈ بہت کارلا ہائی کورٹ نے ایک ورڈک دیا اس کو لگے کیا دیا ہے مزوئی سر مجھے دیکھنا پڑے گا نہیں ماللو مائکرو ٹیچنگ کس کو کہتا ہے مائکرو ٹیچنگ سر کلاس میں جو سٹوڈنٹ سے انہیں انا کالا چھوٹے چھوٹے گروپز میں اگر آپ کلاس میں انڈر کرے ایفریون میکنگ نوائز ہنگامہ ہو رہا ہے آپ پہلے کیا 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 سر جب کلاس میں ہنگامہ ہو رہا ہے تو فیر میں کچھ ایسا topic سٹارٹ کروں گی یا پھر کچھ انٹریسٹنگ بات بولوں گی جس سے بچہ دیری دیلی میری طرف متوجہ ہوں گے کیونکہ ڈانٹ کر یا پھر انہیں سمچھایا نہیں جا سکتا ہے کہ تم میری بات سنو میری بات سنو میں کچھ ایسا topic سٹارٹ کروں گی یا پھر کچھ ایسا story بولوں گی جس سے بچہ خود بخود میری دلکمت بجھے ہو جائیں گے آپ انگلیش ہے آپ کا background انگلیش ہے جب کلیش میں پر پرائنری میں آپ کیا سے انگلیش پڑھائیے گا یہ آر سبجیگٹ پڑھائیے سر میں جو سارے سبجیگٹ پڑھا ستی جو پڑھا ستی ہوں سوری سر board marks کا full form آہ سر board v سے bracket o سے off d سے division m سے multiply a سے addition اور s سے subtraction unicef کا نام سنا ہے یہ سر یہ کس لیے کام کرتا ہے سر یہ children کے لیے education کیلئے کام کرتا ہے full form کئی ہے سر united nations international sorry united nations international international children's emergency fund اگر آپ کو کوئی بچے آپ نے کسی personal ڈاؤڈ پہ emergency fund and educational fund sir emergency fund sure اگر کوئی بچے آپ کو invite کرتا ہے اپنے کسی ڈاؤڈ پہ تو اس کے family کے ساتھ آپ جانا پسند کیجئے جی سر چلی جاؤں گو آپ کے سامنے globe ہے اور ابھی رسیا اور اکرین سے پچھلے سال لڑائے ہوئی تھی اور ابھی بھی continue ہے آپ مجھے globe میں بتائیے کہ یوکرین کہاں پہ ہے ہاں ڈیوز کر سکھے سر میں کھاڑی کو جاؤں ٹھیک بھرام ڈاؤڈ پھرام اچھا ٹھیک ہے رخصار آپ board پہ چلے جائیے ٹھیک ہے نا اور LCM اور SCF بچے کو آپ کیسے بتائیں گے board پہ بتائیں مجھے آپ کے پاس paint بھی ہے اور duster بھی ہے وہاں لے جائیں آپ ڈیوز کی جائیں آپ اس کو بچے بچے ہیں بچے ٹھیک ہے اور آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ہم سیڈنٹس ہم ٹھیک ہیں سر کیا میں دیکھ ٹھیک 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 میک ڈیوز گ ٹھیک ڈیوز ٹھیک 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 کلاس تم لکی اردو میں اور انگلیس کو من میں لکھی ہے LCM اور SCF اب پارٹ سے سریچ پڑھو اب پارٹ سے سریچ پڑھو اب انگلیس میں لکھو کلاس اب اردو میں نہیں ہوا بہت سریچ پڑھو بہت سائید سٹیلینٹس آج ہمیں بہت بھی انٹرسن چیز پڑھو رہے ہیں اچھا آپ لوگ پتہ ہے کسی بھی سیٹنس کو ہم لوگ جو بولتے ہیں تو اس میں بہت سارے کیا چیز ملے ہوتے ہیں ایزائی ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ کوئی ایک سیٹنس بول رہے ہیں جیسے کہ ہم لوگ خانا کھاتے ہیں ہم لوگ اسکول جاتے ہیں تو اس سیٹنس کو بہت سارے الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ٹھیک ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں پارس اپ سیٹنس پیچھ کتے ہیں مطلب جب ہم لوگ بولتے ہیں اس کے بہت سارے الگ الگoyسے ہوتے ہیں پارس اپ سیٹنس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ناؤں کی سے کہہ دیا discuss RJ تم بتائی ہو کثنے پارس اپ سویٹنس ابھی تک بتائیں گے تم dawn میں چند دیہیں پارس اپ سیٹنس ملہ پارس پیچھ ملے Route یقب ہے تو پارس من ایچہ دے پر تو پر ایسے دلی کے لئے 8% Parts of Speech ہوتے ہیں کتنے آتا ہے 8% Parts of Speech ہوتے ہیں Parts of Speech میں ہم گھڑے ہوں پڑھیں گے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے کلاس میں کیاکھ چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں بورٹ ہے، پین ہے، سیئر ہے، آپ کے دوستوں بھی ہیں، بلیک بورٹ ہے، فین ہے، روم ہے، ٹیبر ہے تو جتنی بھی چیزیں آپ لوگوں کو اپنے کلاس میں دیکھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لوگ ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ناؤن کی سے کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں چاہے وہ کسی شخص کا نام اور کسی آدمی کا نام ہو، پرسن، وہ پلیس، What is the definition of a noun? Now is the name of a person, place, thing Of a person Yes, sir Of persons, places and things Places یہ نہیں آیا Okay, sir Yeah, now is the naming word Now is the naming word پتم ہوگیا ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ، آپ لوگ جو feel کرتے ہیں صرف وہ چیزیں نہیں ہوتی جسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں Touch کر رہے ہیں Now اسے بھی کہتے ہیں جو ہم لوگ feel کرتے ہیں جیسے آپ لوگ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کا marks اچھا آتا ہے تو آپ کو کیسا feel ہوتا ہے پوشی ہوتی ہے نا کیسا feel ہوتا ہے Happy feel ہوتا ہے ٹھیک ہے، جب marks اچھا نہیں آتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا sad ہو جاتے ہیں تو happy, sad یہ سب کیا ہے Happiness, sadness یہ سب noun ہیں تو دیکھنے اور جو محسوس کرتے ہیں جو ہم لوگ وہ بھی کیا ہے noun ہے تو noun میں ہم لوگ کیا ہے اب یہ ایکزامپر باتا ہے دیکھیں جیسے کہ یہ احمد ہے یہ کون ہے احمد 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 ہے تو یہ بھی noun ہے اس کے لئے blackboard ہے جتنی چیزیں آپ کو کچھ رہی ہیں blackboard ہے چاہے ہم لوگ دیکھتا ہے یا پھر جس کو ان لوگ feel کر سکتے ہیں وہ سب کیا ہیں سب بھی noun ہوتا ہے ہم لوگ کہاں رہتے ہیں ہاں بڑا میں رہتے ہیں تو ہاں بڑا جگہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی ناؤن ہے اس کے لابے بہت ساری چیزیں ہیں جتنی چیزیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اس کلاس روم میں وہ سب ہی ناؤن ہیں ٹھیک ہے اب کیا آتا ہے ناؤن کے بعد ہم لوگ بہت سارے کے لیے ہیں اچھا آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ کوئی ایک کوئم پڑھ رہے ہیں نظم پڑھ رہے ہیں جیسے احمد جو ہے وہ ایک اچھا لڑکہ ہے احمد جو ہے روجی سکول جاتا ہے احمد اپنے پیرنٹس کی بات کو سنتا ہے تو کیا ہم لوگ بار 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 احمد لکھیں گے تو ٹھوڑا اچھا نہیں لگے گا ٹھوڑا سا بورنگ جیسا لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم لوگ بار بار احمد کا نام نہیں لیکھ کے اس کے بعد اس کی طریقہ ہم لوگ کیا use کرتے ہیں اس کی جگہ پہ ہم لوگ جو use کرتے ہیں تم نے یہ نہیں بتائی نہیں ہے ہاں میری ٹیپس اپ ڈامس آتے ہیں سر پہلے میں 8 جو سارے parts of speech ہیں ان کو پڑھا دوں گی پھر اس کے پاس ایک ایک types پڑھاؤں گی ابھی پہلے میں اس میں topics اور subtopics مار کون سے ہیں سر اس میں یہ parts of speech topic ہے اور subtopics جو ہے ہم لوگوں کا نام ہے جو میں نے لکھا لیں گے اس میں نے example جیسا اسے پاسوڑے single subtopic in a class single subtopic how many classes are needed چھوڑا سر how many classes are needed for a single subtopic one class one class when a class yeah grammar this one is grammar this is the grassroot level of English yes sir right so you have to be thorough every day you have to hit this so the students come to regularity with that you cannot miss it what is cognitive development cognitive development is related to thinking thinking what thinking negative thinking or positive thinking oh sir i think cognitive is related to thinking of everything negative or maybe positive positive or negative but it will be decided by the teacher what is the student thinking negative or positive if he or she is thinking so how do you study the psyche of the student sorry sir how do you study the psyche of the student by discussing or interview by observation i will observe the student from which direction he or she is going to which direction he or she is going by đang what is thinking what direction in which direction he thinks we will observe and read and discuss and know from what direction i am getting I know what direction is building in which direction in t haro what are the three cardinal principles of learning the behavior of a person whether it is a child or a major person or a minor person sir or abservation JA häufig لیکن یہاں پر آفتار ہی چیز ہے آپ کو تحقیق مجھے ہیں مجھے سب لکھامتی لارد پسی کی ایک پر تحرک ایرانی ایک تحرکی یا رہے بار پر تحرکی ایک تحرکی ایک تحرکی ایک تحرکی ایک تحرکی ہر تو آپ کی کلاس میں ایک بچے ہیں بہت ہی سلو لڈنر ہیں آپ ان کو مطلب جو ہے کیسے بوشٹ کریں گے آگے بڑھنے کے لیے آپ کے بات ٹی ایل ایم بھی ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی مطلب جو ہے ٹی ایل ایم وگر یوز کر کے اس کو کیسے بوشٹ کریں گے آپ کو ایکسپلین دیجئے اس کو پہلے تو میں اس بچے سے بات چیت کروں گی وزہ لامی کی کوشش کروں گی کہ وہ اتنا سلو کیا ہے کیا اس کا کوئی پریشانی ہے یا کیا ہے اس کے بعد جو ہے اگر ضرورت پڑی تو اس کے پیرنٹ سے بات کروں گی کہ وہ بچہ کا گھر میں جو ہے بیویئر کیسا ہے اور اس کے گھر کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے یہ سب جاننے کے بعد جو ہے میں اس بچے پہ توجہ دوں گی اور ضرورت پڑے گی تو اسے جو ہے ایکسٹر کلاسز دوں گی جب میں فری رہوں گی سر ریمیڈیٹ کلاسز کیسے گئے سر ریمیڈیٹ کلاسز وہی ہے کہ کوئی بچہ اگر کم پڑھائی میں کمزور ہے تو اسے ایکسٹر کلاسز دیا جائے جہاں ضرورت پڑے اسے ٹیچر جو ہے وقت نکال کر اس بچے پہ دھیان دے اور اسے پڑھائے سیونٹین ایڈزا کتنا ہوتا ہے سیونٹین ایڈزا ون تھاری سکس اچھا آپ کے کلاس میں جو ہے آپ ایک دن اسکول پہنچی ہیں اور اس دن اسکول میں جو ہے آپ کے مطلب جو ہے اقبال ڈے ہے تو آپ بچوں کو جو ہے اقبال ڈے کے بارے میں کیسے بتائیں گی ایکبال ڈے کے بارے میں کیسے بتائیں گی سر سب سے پہلے تو میں جو ہے اقبال جو عجیم شخصیت ہے سر اقبال ان کے بارے میں اسٹوڈنس کو تھوڑے بہت بتاؤں گی کہ وہ کون تھے کیا تھے اور کیوں ہم لوگ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں پھر اس کے بات بتاؤں گی کہ آج ہی کے دین جو ہے سر اقبال کے پیدائش ہوئی تھی اور ہم لوگ جو ہے بہت ہی جو سو خروز سے اقبال ڈے مناتے ہیں تو اقبال ایکیز دین منا ہے رہتے ہیں سر 9 november بار 9 november بار پھر پھر کرتے ہیں پھر me نgramم مو çünkü ایمار اس وقتی اوروشیوں ایران رومانتک ایران ٹواریان ایران انجام ایران ویڈان بردام والمانین وقتی و، بردام ویڈان بردام ویڈان بردام نمید نمید روشیار ویڈان ایران ایران درستی توجہ بھی ویڈان ایران نمید روشی ایران السلام علیہم اس کی شیرلیت ہے صاحب شکر صاحب لوگم soحب لوگم they are not victorian they are not romantic romantic you said about keats shelley voltsberg yes sir do you know about william shakespeare where was he born he was born in ing�랜�d stratford england in england he was born at stratford in england yes sir stratford at amon ... .... ... .... ... that ... ... ... ... تھا اس کے بارد الزمان ہی نکمہ بارد الزمان کونم مستقنیار کو ایک مWAN ساکسیر اس کا توفیاد لیسی رشکسپرہ کیا ساکسٹر مج surطہ، مجدد امرریز اور الساکر بود فرصاصر امید ایک خوپر فرصاصر مجدد، ایک بیشتر نکمید مجرد ایسه ایک نکمید ایک ترہای اور مترائی اگر اگر ایک ترہای ترہای تارہ رہای ساتھ لیتا ہے موسیقی موسیقی ہم آہے بہت Share کوئی سکتے превρό کیا حول کے لوت ہاتے ہیں کیچئے کوئی سکتے دویا چانے ٹلذا بڑھ ڈال کہ کیچئے اسے بھی ایک دنیا ہے اور سنٹ اف اسے دنیا ہے اسے دنیا ہے ٹھیک پوچھو ساری 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 ادیشن کسی کپیل ہے ادیشن سار ادیشن میں ایسے بتاؤں گی ادیشن میں دونیا ہے سنٹ از اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آپ کے بی置 میں کتنی کتاب ہیں کتنی کانپی ہے آپ ہوں کو نکالیا ہے اور مجھے کاؤٹ کر کےhr commission تیچنگ ایڈنس تیچنگ ایڈ سی أدیشن اسٹ کڑھوں تی lengthy ensuite سمورب 없وreme اور پورانے والے دولئے پولیسے وال chickensہ مجان فendraاں بھرینٹس کیا گیا سر بہت سارے ورائے ہیں پیداwest سے کم پوڑی doinوا ہے آپ کیا سپورٹ کرتی ہیں کہ اس میں کیا فوال ہے؟ سر اس میں جو ہے نہیں تعلیمی پالیسی جو آئی ہے کیندیس سرکات سے ہے مرکزی سرکات سے اس میں منہیں سٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ملے گا یا فوال ہے سر اس سے تو بہت سارے فائدے ہیں لیکن جو مجھے سب سے اچھا لگا وہ یہ ہے کہ جو باؤنڈریز تھے کلاس 9 یا 10 میں جو سٹوڈنٹ سے اپنی ملجے سے سبجک چھوز کر سکتے ہیں آرس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ چاہے تو سائنس کا کوئی سبجک لے سکتا ہے تو باؤنڈریز کو ہٹا دیا گیا ہے جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا پہلے تھا سر آرٹس کے جو سٹوڈنٹ تھے تو وہ وہی سبجک لے سکتے ہیں وہ کون سے سائنس they can choose a mathematics as a subject they can choose a stats economics as a دو نہیں تھا اسکول سالاؤٹ دے کرتے ہیں but گورنمنٹ کی پولیسی تھی if she or he wish to study anything or she can't take anything or any subject اب اسکول سالاؤٹ دے کرتے ہیں ایک کلاس میں teacher and student کا رشی کیا ہوتا ہے سر primary میں جو ہے 1 is to 35 ہوتا ہے اور secondary میں 1 is to 30 1 is to 30 سر primary میں ہوتا ہے secondary میں 1 is to 35 سر کیا secondary 1 is to 35 ہوتا ہے اچھا آپ جو ہے growth and development یہ دونوں میں کیا difference سے بتائیں گے سر growth جو ہوتا ہے وہ quantitative ہوتا ہے اور development جو ہوتا ہے وہ quantity کے ساتھ جو ہے quality میں بھی چینج آتے ہیں تو وہ development ہوتا ہے جیسے کہ اگر مجھے بچے وہ سمجھانا ہوا تو میں ایسے سمجھاؤں گی کہ کوئی بچہ ہے پہلے وہ چھوٹا تھا پہلے اس کی height کم تھی اب اس کی height جو وہ بڑھ گئی ہے تو یہ اس کا growth ہوا اور پہلے اسی بچے کو اردو پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اب اسے اردو بھی پڑھنا آ رہا ہے تو یہ development ہو گیا اس کے quantity کے ساتھ ساتھ quality میں بھی تبدیلی آ رہی ہے quality چینج ہو رہا ہے تو یہ development ہو گیا اچھا یہ degree جو ہے نا انگلز میں جو degree ہوتا ہے یہ degree کتے type کو ہوتا ہے سر تین type کو ہوتا ہے تین type کو ہوتا ہے اچھا بوٹی کی اچھا بوٹی کی نہ پڑھا ہے اچھا بوٹی کی ہوگا ہے اچھا بوٹی کی مکہ ماس کیا ہے anymore ik asked of speech میں کیا�나 عنہ ماس مouse موسیقی کیاا موسیقی موسیقی نہیں موسیقی 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 سے مہرخЙ سے مہرخ واستیے ہوئے نحن gefragt دل Francisco بیٹی آمی بھاوڈا میں کتنے سب دیج definis ساجداہم سلطان میں مہترمہ بھولو ساجداہم سلطان میں مہترمہ بھولو ساجداہم سلطان میں مہترمہ کرتا ہے ہاں مجھے مجھے سال مجھے 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 خورت شر مجھے پرسط nay axy Sir پرسط جزش incomplete پرسط install کیions مهم کریں نائی س Bour感 کلکٹا kaum کلکٹا که exists کلکٹا که Prakash AWS تو وہ راتح ہو ریتا12 دوسری کونس معی است وہ مارچ میں رabethان میں لکھا نہیں ہے مجھے دیکھنا پڑے گا وہ تو لیڈی ہو گیا ان کا اوپاٹمنٹ کر دیا گیا ٹھیک جا سکتی ہیں